بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کر لیجئے گا اس کی اوفیشل ویب سائٹ سے کسی ایجنٹ کے ہاتھ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں بتاؤں گا راستہ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ آخری میں ہم بات کریں گے آپ کا سوال تھا ایزی ویزا گولڈ پروگرام کا یہ کیا چیز ہے اب آ چکی ہے تو اس میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا کیوں لی جائے اور کیا فائدہ ہوگا سٹیپ میں سب شروع کرتے ہیں سٹیپ نمبر وان سب سے پہلے بات کر رہا ہوں برنزوک کی برنزوک میں آپ جانتے ہیں کہ پروگرام چل رہا ہے کرٹیکل ورکر پروجیکٹ یہ تمام باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں خود اور آپ نے اسی بھی کام کرنا ہے کرٹیکل ورکر پروجیکٹ کے اندر آپ نے اپنی اسسپنٹ کرنی ہے کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اسسپنٹ میں زیادہ کلیر نہیں ہو رہا دو راستے ہیں یا تو آپ ہم سے اسسپنٹ کروا لیں یا پھر آپ ایک کام کریں جو اب تک کی ان کی چھے کمپنیز ہیں ان کے باکس میں جائیں شارٹٹ بتا رہا ہوں یہ سیدھر راستہ نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے معلومات نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو شارٹٹ وے ہوتا ہے پھر اس کا جگاڑ جیسا کہتے ہیں جگاڑ یہ ہے کہ آپ ان چھے کمپنیز میں جائیں اور اب تک چھے کمپنیز ہیں مگر کمپنیز بڑھنے والی ہیں میرے پاس جو ریپورٹ تقریب مجھے بتا رہے ہیں کہ پہلے محلے میں نو ہو جائیں گی اگلے محلے میں بارہ ہو جائیں گی تو پہلے محلے کو چھوڑ دیجئے اب میں کہہ رہا ہوں چھے کمپنیز میں جائیں وہاں پر دیکھیں کہ جاب اوپننگ ہو گیا رہی ہیں اور وہ کمپنی کرتی کیا ہیں چھے کمپنی اکھنگا لیے اور آپ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کا شوق ہے کینیڈا امیگریشن کا وہ نہیں پورا کرنا انہوں نے اپنی لیبر شارٹیج کو پورا کرنا ہے اور یاد رکھئے گا کہ جو کمپنیز وہاں پر ایڈ ہوتی جائیں گی نظر رکھنا آپ کا کام ہے اپ ڈیٹ پر میں اپ ڈیٹ دوں گا اگر چینل پر آپ رہے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو آپ کو مل جائے گا لیکن اگر نہیں بھی ہوئے تب بھی آپ نظر رکھنی ہے کسی غلط کمپنی کے ہتے میں چڑھ جانا کیونکہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ فیک کمپنیز آ چکی ہیں جو آپ کو اوپر سے پک کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تو برنزوک کا شارٹ وہ معاملہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو انڈرول کرنا ہے ہمارے پاس ہم تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو یورپ گولڈ پروگرام میں آ رہے ہیں ہم اسی کے اندر اس کو ایڈیسٹ کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں تاکہ کیوں ڈال رہے ہیں کیونکہ تاکہ وہاں سے جو خرچہ ہے وہ اٹھا لیں ٹھیک ہے نا سمپل معاملہ کیا ہے میں تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی وہ آپ کو کچھ اور بادشاہ بنا دیں گے مگر وہ جو ٹکٹ ہے میڈیکل ہے جو کچھ بھی خرچہ بچ جاتا ہے آپ کا پروسسنگ کے علاوہ آپ کو خرچہ ہوتا نہیں اچھا اب اس کے بعد آجائے یہ آپ کہتے ہیں نوو سکوشیہ کے حوالے سے نوو سکوشیہ کا حوالے سے آپ کو میں کہہ دوں کہ نوو سکوشیہ کا پروگرام بہت بڑا ہے اور انہوں نے اب جو پی آر پروگرام دیا ہے ابھی مجھے پتہ لگا کہ جب میں نے ان سے میٹنگ کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم چھے مہینے میں پی آر دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یعنی کہ نوو سکوشیہ اگر چھے مہینے میں پی آر دے رہا ہے تو اس سے پہلے کیا پوزیشن تھی اس سے پہلے پوزیشن نہیں تھی یہ لوگ پانچ پانچ سال لگا رہے تھے پی آر دینے میں لیکن اب جو بہت تیز اسٹیٹس ہے تو اس لئے آپ کو نوو سکوشیہ میں دلچسپی لینے چاہیے نوو سکوشیہ ایک اچھا صوبہ ہے اس حوالے سے نوو سکوشیہ میں ایک بات انفارم کر دوں جب آپ اس میں دلچسپی لیں گے تو غلطی نہیں ہونے چاہیے اس کے دو پیرلل پروگرامز ہیں آپ کے علم میں ہونے چاہیے ایک اے آئی پی پی ہے اور ایک ہے پی این پی پی این پی سب کا ہوتا ہے اے آئی پی پی اس کا اپنا ہے پی این پی ہر صوبے کا ہوتا ہے جہاں پر پرویجنل نومنی پروگرام ہوتا ہے اگر آپ کو صوبہ انتخاب کرتا ہے آپ کا اسی طرح اے آئی پی پی جو ہے وہ ایک الگ ڈیٹیل مانگتا ہے لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ اگر پی این پی میں آپ آتے ہیں تو آپ لوگ پی این پی ڈال کر کے آپ نے میں نے آپ سے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ ہمارے پاس لیکجری نہیں ہے نو 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 وی نیور ویٹ فور آور پی آر بی وی ڈو ہارڈ ورک فور آور پی آر اب ہارڈ ورک کیا ہے میں فرق بتا رہا ہوں کہ آپ کے غلطی نہ ہو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اے آئی پی پی کے فائل اپنے لگائی ہے تو اے آئی پی پی کے اندر آپ کا جو ایمپلائر ہے وہ ڈیزیکنیٹڈ ہونا چاہیے ورنہ آپ کو پی آر ملنے میں پرابلم ہو جائے گی یوں مان لیجئے کہ آپ کو ایک اور تکلیف سے گزرنا پڑے گا جو وہاں پر لوگ ابھی جس سے بھگت رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک تھا پی این پی جس میں آپ کو ڈیزیکنیٹڈ ایمپلائر کی آپ کے حساب سے مزید گائیڈ کر سکتا ہوں کہ what is the difference between اے آئی پی پی این پی آف نوہ سکوشیا نوہ سکوشیا کی آپ کہتے ہیں کہ جنابے والا اگر ہم یہ لگاتے ہیں اس کی فائل تو اس کی فیس کیا ہے اس کی فیس ہے جنابے والا جو ہاں منشن ہے یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ اوفیشل ویب سائٹ کی باتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو صرف اور صرف آنا ہے نوہ سکوشیا کیلئے بھی کینیڈا ڈاٹ سی اے کے اوپر کینیڈا ڈاٹ سی اے اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کے بعد جب کینیڈا ڈاٹ سی اے کھول لیں تو اس کی نیچے آجائیے امیگریشن اینڈ سٹیزنشپ کے اندر اس سیکشن میں آجائیے اور اس کے نیچے آجائیے اٹلانٹک کینیڈا امیگریشن پرگرام کیونکہ یہ اٹلانٹک سائٹ کے اوپر ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اس کی فیز کتنی لگے گی اس کی فیز جو ہے وہ ہے تیرہ سو پینسٹ ڈالر تیرہ سو پینسٹ کو میں نے چیک کیا ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے تو تقریباً چار لاکھ پندرہ ہزار ایک آدمی کی فیز بن رہی ہے جو آپ کو امیگریشن دلوا رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم تو چھوٹی بات اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پی آر ہے اور اگر آپ پی آر چھوڑ دیجئے جو میں محول دیکھ رہا ہوں مارکیٹ کا یہاں تو وہ صرف وزڈ ویزا کے اوپر ہی جو ہے آپ سے وہ کھال تقریباً کھال اتار دیتے ہیں آپ کی پیسو کے لحاظ سے چلیجئے آگے بڑھتے ہیں اور اس میں یہ کہ آپ نے کہا کہ جی اس میں ہم کس طرح معاملہ کریں تو میں آپ کو وہ گائیڈ کر دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نوہ سکوشے کے اندر اے آئی پی پی کے والے اور پی ان پی والے اپنے حساب سے صحیح امپلائر کا انتخاب کریں صحیح کام بر ضروری ہے کام کرنا نہیں ہوتا ہے صحیح کام میں نے کہا صحیح امپلائر کا انتخاب کریں اور یہ کام آپ کینیڈا اور سی اے پہ کر سکتے ہیں کینیڈا اور جوب بینک پہ کر سکتے ہیں نوہ سکوشے کی اوفیشل ویب سیٹ سے کر سکتے ہیں آپ کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ کی اسسمنٹ ضروری ہے آپ کو ڈاکومنٹ کی جانکاری ضروری ہے اور آپ کو صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آپ اے آئی پی پی والے ہیں بن گئے ہیں یا آپ کو بس کوئی اپشن ہی نہیں ہے یا پھر آپ پی این بی میں آ سکتے ہیں یا آپ آئیڈز اٹیمٹ کر سکتے ہیں یا آپ اگر آئیڈز اٹیمٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کیا کیا جائے تو شروع میں نے آپ کو برنز بکا بتایا وہاں دیکھ لینا اس طریقے سے آپ کو اپنی اسسمنٹ کے بعد یہ تمام فیصلہ کرنے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس سسٹم موجود ہے اگر آپ ویڈیو کال پہ کرنا چاہیں یا آپ آڈیو کال پہ کرنا چاہیں یا آپ لوگ ریکارڈڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اب ہم آ جاتے ہیں یہ تو پروگرام ہے آپ لوگوں کے لیے آپ نے کہا دلچسپی لیں اس کو پڑھیں ان کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جائیے اور دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی اسسمنٹ کے بعد ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا پسند آ رہا ہے اور آپ کی پروفائل کس سے میچ کر رہی ہے اوکے اب آ جاتے ہیں آپ لوگ ایزی ویزا گولڈ پروگرام میں کہ اس میں شامل کیا کیا ہے نمبر ایک ایزی ویزا گولڈ پروگرام کے اندر ایک آپ کی ویڈیو کال زوم کال انکلوڈڈ ہے جس میں ہم پونے گھنڈے کی ایک ویڈیو کال کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس زوم کے ذریعے ہو سکتی ہے اگر آپ کے ملک میں زوم ہے آپ کے ملک میں اگر ویڈیو کال ہے آپ وہ بھی رہ سکتے ہیں یا جو بھی سافٹر آپ یوز کرتے ہیں اوکے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے لاس سیگمنٹ کے اوپر جو کہہ ہے ایزی ویزا گولڈ پروگرام کا ایزی ویزا گولڈ پروگرام میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کی فیز کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور ہم اس سے کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اس کو لیں یا نہ لیں اوکے اب اس کو دیکھ لی جائے گا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اسسسمنٹ لیتے ہیں کرتے ہیں ان کو علم پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے نا کہ اسسسمنٹ کیا ہوتی ہے اب آپ آجے یہ ایزی ویزا گولڈ پروگرام کے اندر گولڈ میمبر جو بن جائے گا اس کو پہلی چیزوں ملے گی وہ ہوگی پونے گھنٹے کی زوم کال پونے گھنٹے کی زوم کال کا مطلب ہے جس طرح ابھی اس ٹائم مجھے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے کر پا رہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ سامنے تو ہوں ویڈیو میں تو ہوں لیکن میں آپ سے مخادب ہوں مخادب بھی ہوں لیکن آپ کا میں سن نہیں سکتا ہوں تو زوم کال کے ذریعے یا وٹس اپ ویڈیو کال کے ذریعے یا وٹیور جو بھی سوفٹوئر آپ کے پاس ہو اس کے ذریعے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور میں آپ سے پونے گھنٹے کی ویڈیو کال لے کر کے پہلے تو ہم بنائیں گے کیس یہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا جو کیس ہے وہ کریئٹ کرنا ہمارا مقصد ہے نمبر ون آپ کہتے ہیں یہ بھی ہو گیا کریئٹ اس کے بعد اس کے بعد آپ تین مہینے تک اس گولڈ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بات رہ گئی ہے یا یہ بات بھول گیا یا یہ بات میرے سامنے آئی ہے یا میں پروگرام چینج کرنا چاہ رہا ہوں یا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ اپنی ذات کو آپ ہمارے دیئے وے نمبر کے اوپر میسج کریں گے اور اس کا آپ کو میں پرسنلی ریپلائے کروں گا جو گولڈ ممبر نہیں ہوتے ان لوگوں کو ریپلائے تو ملتا ہے لیکن ہمارا آفس ریپلائے کرتا ہے اور یہاں پر گولڈ ممبرز کو میں ذاتی حیثیت میں ریپلائے کرتا ہوں تاکہ ان کو کوئی یہ نہ کرنا پڑے کہ بھئی سر سے پوچھ کے بتائیں ڈیلیٹ ہماری بات چلتی ہے تو تھری منس میں میرے خیال ہے تھری منس ایک ہنڈسوم ٹائم ہوتا ہے وہ کرنے کا آپ کہتے ہیں اور کوئی فائدہ ہے جی سب سے بڑا فائدہ تو اب آیا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ گولڈن ممبر کا گولڈن چانس لگ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ آپ نے اسیسمنٹ کر لی مان لیجئے کہ آپ درمیان میں آپ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ میں پروگرام لے لیتا ہوں یورپ گولڈ پروگرام لے لیتا ہوں کینیڈا ریٹ پلسni لے لیتا ہوں ڈائیمنڈ پروگرام لے لیتا ہوں ٹیکن آپ تینوں میں سے کوئی ایک پروگرام لے لیتے ہیں تو اس میں ورک ویزے کا پروسس ہے اگر ورک ویزے کا پروسس کے اندر آپ کی صرف اپروول آ جائے صرف اپروول میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں پہنچ جائیں صرف اور صرف آپ کی اگر اپروول آگئی تو اس کے بعد ہمیں پروسس کرنا ہوگا تین مہینے کے اندر کسی بھی تاریخ کو دو مہینے تیس دن گزر گئے اور آپ کی آخرین اپروول آگئی کہ ٹھیک ہے we are going to hire you بس خالی یہ کہہ دیں ایک ایمیل آجائے بس ٹھیک ہے نا اس کے بعد آفر ایٹر بعد میں آئے کنفرمیشن بعد میں آئے پروسسنگ بعد میں ہو ویزا فائلنگ بعد میں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اس کے درمیان جو آپ کو میں گوڈ نیوز دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پروسسنگ فیس ہے ہمارے پاس وہ زیرو کر دی جائے گی اس سے بڑی بچت آپ کے پاس ہو نہیں سکتے آپ کی پروسسنگ فیس زیرو کر دی جائے گی ہمارا آفیس آپ سے ایک روپیہ چارج نہیں کرے گا اگر بدن اتفری منت یہ گوڈ نیوز آ جاتی ہے کہ آپ کو کمپنی جو ہے is ready to hire you that's all تمام چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑی ہیں ہاں سوری ام سوری آپ گولیں گے بتایا تو ہی نہیں جانبوسی نہیں بتا رہا نہیں بتا رہا اس کی ٹوٹل فیز جو ہے وہ ٹوئنٹی فائف تھاؤزن ہے یورپ گولڈ میبرشپ کی ٹوٹل فیز پچیس زار روپے ہے اس پچیس زار کے اندر آپ کو یہ تینوں چیزیں مل سکتی ہیں اور ضرورت سے زیادہ والی آفر جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے بہت بڑی بات ہے یہ تمام چیزیں اب آویل کر سکتے ہیں مگر it's a limited time offer ٹھیک ہے یہ جو آفر آپ کو میں دے رہا ہوں یہ 31 ستمبر تک valid ہے فور پاکستان پاکستان میں یہ 31 ستمبر تک ہے اس کے بعد ہوگا یا نہیں ہوگا یا کس کنڈیشن میں ہوگا یا کس فیز سے زیادہ ہوگا it will depend مگر ابھی جو لوگ اس کو آویل کرنا چاہتے ہیں وہ آویل کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ موسیقی